حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جنگ کا موقع تھا تو سینکڑوں لوگ تھے جنگ کے اندر تو فاقعہ کی قیفیت آگئی تو میرے پاس ایک ڈبا تھا جس میں میں نے کھجوریں باندھ کی ہوئی تھی کہتے ہیں بہت سارے لوگوں نے کہا بھی کہ درہ دکھاؤ کیا ہے تو میں نے کوئی نہیں دکھایا فرماتے ہیں میں نے پاہ ایک ڈبا تھا اس میں کھجوریں تھیں تو کئی لوگوں نے کہا بھی تو میں نے نہیں قریب آنے دیا تو پھر مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو رہ رہا تیرے پاس کیا ہے تو میں نے کہا حضور میرے ڈبے میں کھجوریں اس برطن میں کھجوریں حضور نے فرمایا ادھر لانا کہتے ہیں میں لے کے آیا تو حضور نے فرمایا اسے الٹ کہتے ہیں میں نے الٹی تو میں نے گنی تو اکیس کھجوریں لکھ لی ٹوٹل اکیس کھجوریں کھجوریں کہتے ہیں اکیس لکھ لی تو حضور نے اس نہ ڈبے پر اپنا دستیں مبارک رکھا ہے حضور نے فرمایا بلال اشکر والوں کو خجورے کے لئے کہتے ہیں دس دس لوگ آتے رہے خجورے نکلتی رہیں لوگ کھاتے رہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں راج کے کھائیں صاحب نہیں اور جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو ابھی بھی خجورے باتی تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وہ 21 خجوریں تھے اتنے زارے لوگ کھا گئے تو میں ذرا پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا میرے ڈبے میں کیا رہ گیا پیفن میں کیا رہ گیا پیچھے کیا بچا ہے تو کہتے ہیں جب میری وہ کیفیت دیکھی نا بار بار دیکھنے کی تو رسول کریم مسکرائے اور حضور نے مسکرائے فرمایا ابو حریرہ پریشان نہ ہو بس اسے کبھی الٹنا نہ نکالتے رہنا اور کھاتے رہنا حضور نے دست مبارک لگایا فرما الٹنا نہیں نکالتے رہنا تو کھاتے رہنا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں حضور کا وشال زاہری ہونے تک میں نکالتا رہا کھاتا رہا کھجور ختم نہیں کہتے ہیں صدی کے اکبر تخت پہ بیٹھے وہ لوگوں میں کھولتا رہا میں کھاتا رہا وہ ختم نہ ہوئی اب دنگی داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ کہتے ہیں دور آیا سیدنا فاروق عاظم کا میں نے بارہ سال بتاؤ اس کے نیچے کون سا باغ لگا تھا کھجور کون سا وہاں ڈیپو تھا جہاں سے سٹاک آ رہا تھا بس ایک دست مصطفیٰ ہے نا جو لگ گیا ہے یہ وجود اتنا متبرک اتنا برکتوار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارا دور حضرت عمر کا میں نے کھجوریں نکال لیں اور کھائیں حضرت دور آیا سیدنا عثمان گنی بارہ سال کے لگ بگ دس سال کے لگ بگ پھر وہ کھجوریں میں نکالتا رہا میں کھاتا رہا فرماتے ہیں حضرت عثمان گنی جس دن شہید ہوئے میرے گھر میں چوری ہوئی کیونکہ اس دن مدینہ منبرہ میں حالات بڑے عجیب تھے کہتے ہیں چوری ہوئی تو میرا وہ کیفن بھی چوری ہوا میرا وہ ڈبا بھی چوری ہو گیا فرماتے ہیں وہ چوری ہوا تو کھجوریں ختم ہوئیں فردہ مجھے لگتا تھا کہ قیامت تک نکلتی رہیں گی اور لوگ کھاتے رہیں گی مجھے لگao وحدان خدا مجھے لگا پھر